اتر پردیش کے زلہ سہارنپور میں واقعے نیشنل میڈیکل کالیج بینل اقوامی یوگا تقریب کا احتمام یہاں پر کیا گیا اس تقریب میں ملک کے ساتھ ساتھ بیرون ملک کے یوگا شائقین اور ایکسپرٹ نے بھی حصہ لیا اتر پردیش کے زلہ سہارنپور میں واقعے نیشنل میڈیکل کالیج میں بینل اقوامی یوگا تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں ملک کے ساتھ ساتھ بیرونے ملک سے بھی یوگا ایکسپرٹس نے حصہ لیا یوگا پروگرام کے دوران طلبہ اور طالبات کو ڈگرییاں باٹی گئیں ساتھ ہی یوگا کے بارے میں اہم جانکاریاں بھی دی گئیں وہیں اتراخند حریدوار سے آئے شری منیش آچارے بیرل اقوامی یوگا گھرو اور ان کی اہلیہ محترمہ یوگتی کو مہرشی پتانجلی گلوبل یوگا آوارڈ سے نوازا گیا اور شری آر کے جین کو گلوبل سوچل ایکٹیویسٹ آوارڈ سے نوازا گیا اس موقع پر آچارے منیش اور ان کی اہلیہ محترمہ یوگتی کو تذکر القرآن ہندی میں بطور تحفہ پیش کیا گیا وہیں روس سے آئے مہمانوں کو انگلیش میں قرآن شریف دیا گیا محترمہ یوگتی نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے یوگا لیکچر کی شروعات کی سکھانے والا کیسا ہے اس پر امپورٹنس ہمیں دینی ہے تو جیسے ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں یا پھر ہم بریدنگ پریکٹس کرتے ہیں پرادہ ہم کرتے ہیں وہ انجائیٹی ڈپریشن کے لیے بہت ہیلپول ہے لیکن اس کو کرنا کیسے اس کی ٹیکنیک بتانے والا ایک صحیح تیچر ہونا چاہیے آج کا یوگ سیمینار جو رہا ہے کالیج میں وہ بیسیکلی لوگوں کی جاگرکتہ کے لیے یہ سیمینار تھا کہ یوگ میں یوگ سے ہم کیسے جاگرک ہو سکتے ہیں یوگ کیول سواستے رہنے کا ویشے ہی نہیں یوگ جو ہے ساماجک سمسیاں کا ندان کرنے میں بھی صحیح ہے تقریب کے مہمان خصوصی کیرانہ کے ایم پی پردیپ چودھری نے کہا کہ این ایم سی سہرنپور زلے کی شان ہے اور پرنسپل ڈاکٹر اسلم کے فرقوارانہ مہنگی اور بھائچاری کی وجہ سے سہرنپور اور اترپردیش کا محول انتہائی خوشگوار بنا ہوا ہے جو قابل تاریف ہے وہیں سہرنپور کے میئر جناب سنجیب والیہ نے کہا کہ سہرنپور میں ہربل اوشدی پارک بنایا جائے گا تاکہ این ایم سی کے طلبہ کو ریسرچ میں آسانی ہو اس ماقع پر نیشنل میڈیکل کالیج کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اسلم نے یوگا کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یوگا ہمارے روزمرہ کا حصہ ہے نیشنل میڈیکل کالیج کے انترگت اس سیمینار کا آئیوجن کیا گیا ہے جس میں کچھ ورشتم لوگوں کو سمانت کرنے کا بھی کارکم کا آئیوجن تھا اور ساتھ ہی ساتھ یوگ کے بارے میں لوگ کو بتانا اور جس میں ہمارے منیسہ چاریہ جی یوگ کے بارے میں بتایا اپنی یوگتی جی نے بھی یوگ کے بارے میں لوگ کو بتایا ہے کہ کس پرکار سے یوگ کو کیا جا سکتا ہے کس پرکار سے یوگ کے بارے میں لوگ کو جاگرک کیا جا سکتا ہے اس کو پورے ویشو میں پہچانا جاتا ہے ابھی پچھلے سال لنڈن ملاکر کے نیشنل میڈیکل کالیج کو آوارڈ دیا گیا اس کے بعد میں پھر مصر میں دیا گیا اس سے پہلے ملیشیا میں دیا گیا ویبین دیشوں میں آج جو یہاں پر آئے وہ رشیا کے لوگ آئے اور رشیا کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے بھارت کے ہمارے محبت کو اپنا رسپونس دیتے ہیں تو یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے دیش میں جو رشین لوگ آئے ہیں انہوں نے پسند کیا یوگا کو اسی کرم میں ہم بنیشا چاہریہ جو رشیا میں یوگ کو بڑھاوا دے رہے ہیں این ایم سی آڈیٹوریم پوری طرح سے ہاؤس فل رہا سیکڑوں دانشوروں نے اس بین لقوامی یوگا سیمینار کو کامیاب بنانے میں اپنا تاغن پیش کیا ملک اور بیرونے ملک کے لوگوں نے بھی یوگا کر کے دکھایا اور پوری دنیا کو یوگ کے ذریعے ایک صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کی اور آپسی بھائیچارے کا پیغان دیا زی سلام کے لیے دیو بند سے سید عویس علی کی رپورٹ